ہاں اس کو پہن لے اچھی طرح سے لکھا ہے آہاں بس دیگا جی پھاندرہ منٹ میں بھائی گاڑی آ رہی ہے اٹھو جلدی ابھی جی بجرے ہیں صبح کے ساتھ اور تقریباً ساڑھے ساتھ بجے تک ہماری گاڑی نے آ جانے میں نے سوچا کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے جاتا ہوں اور لڑکوں کو اٹھاتا ہوں کیونکہ اگر یہ اٹھ کر جلدی جلدی سے ریڈی نہ ہوئے تو ہم لوگ پھوٹ سکتے ہیں لے اور اسی کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع خوشش کر لے مالا ہے مالا ہے مالا ہے چلو ٹھیک ہے ٹوٹل پانچ بندے سے جن لوگ نے جانا تھا آج اور ان میں سے ایک بندہ تو باگی ہو گیا اور وہ بندہ ہے شیخ وہ کہتا ہے میں شبہ چھے بجے سو ہوں اپنی جو بغیرے ڈنک کرنے کے بعد تو پلیز میں مر جاؤں گا اگر گیا میں نے کہا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا کوشش کر لے کہا تھا نہیں میرونی تم لوگ جاؤ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں میں نے کہا بھائی جو پیسے دے دی ہیں وہ ریفنڈ نہیں ہوں گے کہتا کوئی مسئلہ نہیں میں دے دوں گا لیکن تم لوگ جاؤ میں آج یہاں ہی ریشس ماروں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ ایزل چھو ہی رہی ہے اس کو ایسی لے کر جانا ہے چلو اس کو میں اٹھاتا ہوں چلو ٹھیک ہے میں نے ایزل کا بیک پکڑ لیا پھر تم ایزل کو پکڑ کے نچے لے آو ساتھ اٹھ کے ہے گاڑی والا بھی آگیا ہے نا چلو نکلتے ہیں گاڑی والا بھی وہ بیٹھا ہے چلو جی چلو بیٹھا بیٹھو گاڑی تو پہلی فول ہے اب یہ پیچھے بیٹھنا پڑے گا ادھر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ڈرائیون نے تقریبا ایک گھنٹے کے بورنگ سفر کے بعد ہمیں پہنچا دیا ہے میں بڑی کوشش کر رہا تھا سبنے لیکن لانتی قسم کی نید آئی نہیں رہی دکھ لے بائر گاڑی سے یہ کیسے دیکھ رہا ہے اچھا اچھا میں سمجھے یہ نیچے ٹانگوں کی طرف ہی دیکھتا رہا ہے یہ در آتے ہی جی ان لوگوں نے ہمارے ہاتھوں پر باندھ دی ہے یہ نیلی اور سفید کلر کی ڈوری تمی ٹمی تمو بتا ہے تو بلوگ بنا رہ رہے ہیں کی کر لگیاں تمو ملاب نہیں یہ چیز نے ایڈ کیا کر دیکھا اپنی خود کو شکل پھول پھول تو رسپیکٹ ہوتی ہے بھائی چھوٹے کی وہ یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا ہے ان کے لاس بھو ایٹس بنانا وہ بھی انتھایا یار یہ تمہارے والی کیاپ کمل بڑی ضبردست ہے موو پہ دھوپی نہیں پڑ رہی ہے والی کیاپ چیک کرو مو پہ چھاؤں کے علاوہ ہر چیز پڑھ رہی ہے آہ نا وہ پلیک والی جو میں نے اس طرح کی لیے وہ یار بڑی زبردست کیاپ تھی میری پتہ نہیں کدھر رہ گیا شاید بالی بولی میں چھوڑ چھوڑ آئے ہوں خیر ابھی اپنا زمین کو الویدہ سننے کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ اب ہم لوگ بیٹھیں گے اپنی سپیڈ بورڈ میں اور نکلیں گے اپنے آج پیسور کی طرف مجھے نہیں بتا تھا کہ ہمیں سپیڈ بورڈ میں بیٹھنے سے پہلے یہ لوگ اس گاڑی میں بٹھائیں گے اور پھر سپیڈ بورڈ تک لے جائیں آجاو جی آجاو نیچے آجاو 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 لو اینڈ وائیڈ والے ادھر آجاو ایک ونڈ بھائیہ میرے کو اپنی فیملی کو بھی پکڑنے دو آجا 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 برو بوٹ میں بندے زیادہ ہوئے ہیں مجھا آجا 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 جی تم دونوں نے شاید کھڑے ہوکر ہی جانے ہیں صبح انسر باشتر اب بس تم دونوں کھڑے ہوکر جاؤ میں مو توڑ دوں ہمی نے ازورت پر سنبھال لیا لیکن جو اس کو آٹ آول چاول جو لے کر آئے ہوں اپنے ہوتل سے اس کو پاس ہی رکھو ہماری سپیڈ بورڈ کے کیپٹن جناب جیت سپیرو سائب ہمیں لے آئے ہیں آئس کریم کیپ دیکھنے کے لیے ابھی چلتے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار یہاں کا کیا محول ہے ابھی ہیلمٹ پہنو تم بھی اور میں نے بھی ہیلمٹ پہن لیا مجھے لگتا ہے یہاں پر یہ پتھر شکر کے ساتھ آپ کا سرشر لگنے کے خشات ہوتے ہیں اس لیے ہمارے ٹور والے اس کیپ کے اندر جانے سے پہلے ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں چلو جی چلتے ہیں اس پیاری سی کیف کے اندر جہاں پر بھائی ہوئے 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 پتھر یار چیک کرو میں تو پہلی دفعہ اس طرح کا پتھر دیکھ رہا ہوں یار یہ واقعی ویسے آئس کریم ٹائپ ہی لگ رہا ہے نا جیسے آئس کریم پگل رہی ہوتی ہے نا پگل کر گر رہی ہوتی ہے اس طرح کا کچھ کیف کا اندر سے محول ہے بھائی آجا نا رکیوں گیا ہے اچھا یہاں پر لوگ پچر بغیرہ بنا رہے ہیں اس لیے رکی ہیں اب ان کی پچر بنجائر پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آگے چلو جی اب آگے بڑھتے ہیں یہ چیک کرو ایسی جگہ پر سر لگنے کا در ہوتا ہے بھائی لو جی گفہ کے اندر اب پانی والا راستہ آ چکا ہے ہم دے ڈرونیں ہی ہیں ہاں جی بہت زیادہ ڈرون ہے بھائی فلما جی پتھا ہے کہ اندر نہیں کر لے گی ہاں مجھے نہیں لگتا کہ لوگ یہاں پر اکیلے بھی آسکتے ہیں اچھا ہم لوگ ابھی بھی ڈرنے ہیں کہ ہمارے ساتھ تقریباً کوئی دھائی سو سے تین سو بندہ ہے لیکن پھر بھی اس گفہ کے اندر ڈر لگ رہا ہے بھائی کیونکہ ایسی ہی گفہیں ہوتی ہیں جہاں پر جن اور چڑیلے بھی رہتی ہیں سوپر پانی کم ہے نیچے پانی اور زیادہ بڑھ گیا ہے بھائی آدھا آدھا ڈوب رہا ہوں میں تو تم واپس ہلی جاؤ یار آدھا آدھا ڈوب رہا ہے بندہ اس میں ایدل پکڑی بھی ہے نا تم نے آ جاؤ گی چلو آجو 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 دیانسے دیانسے میکنے حضور ایدل س Laurent موالی پتل گیا بھائی آتے ہیں تو یہ خواہ یہاں پر مکمتی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب آسکر ہم لوگ جیمز بونٹ آئیلنڈ جیمز بونٹ کو نہیں جانتا تو جیمز بونٹ کو نہیں جانتا جیمز بونٹ کو جانتا ڈلکر یہ کہتا ہے جیمز بونٹ کا پتھر اور پتہ اپنے بھی لوگ میں شوڑ لیا اب بند کر دیئے اب اب کہہ رہے ہیں نیا بنا ہوں گا نیا اپنے اللہ میں شہ پڑھ کے آئے پر شان ہو گیا ڈلکر بیویر آب منکیز یہ باگیا ہے میں آپ تو ہی خیال رکھی جا رہے ہیں یہ باگیا ہے وہاں اچھا فیصلہ باہت ہی تو سی آئے باہت ہم مراس پونا کر رہا ہے اچھا ہم لوگ ایسے دوسری دفعہ جیمز بونٹ آئیلینڈ آ چکے ہیں میں اور کمل اور یہ رجب اور ابرار کا پہلی پہلی دفعہ یہ دونوں پرس ٹائم جیمز بونٹ آئیلینڈ دیکھنے کے یہاں اور میں نے بھی جیمز بونٹ آئیلینڈ پرس ٹائم تب دیکھا تھا جب آج سے تقریبا چار مہینے پہلے آیا تھا اچھا یہاں پر نا یہ چھوٹی چھوٹی سی شاپس بھی بنی ہوئی ہیں شاپنگ اگر آپ نے ہلکی پھلکی کرنی ہو اس کے لحاظ سے لیکن بھائی آپ کا بھی ڈھوڑتا پھر رہا ہے یہاں پر کوئی کھانے پینے کے لحاظ سے چھوٹا سا ریسٹورانٹ یا پھر ٹھیلا بغیرہ کیونکہ صبح ناشتہ نہیں مہینہ کر کے آئے وے یار اور ناشتہ نہ کر دیں کی وجہ سے ابھی بہت ہی شدت والی بھوک لگ رہی ہے دوپہر کے بارہ بچ چکے ہیں ابھی تک اور بارہ بجے تک تو بھائی اپنے دو میل کھا لیتا ہے لیکن آج ایک بھی کھانا نصیب نہیں ہوا تو یہاں پر کیونکہ کوئی ٹھیلا شیلا نہیں ہے پھر چلتے ہیں اگلی جگہ پر شاید وہاں پر کچھ مل جائے تب تک پھر سمجھ لو کہ اپنا روزہ ہی چل رہا ہے ہاں جی یہ اچھا کام کیا یار جتنی طرح دھوپ ہے نا شے پہنی بہتر ہے یہ دھوپنا دماغ کو لگتی ہے اور پھر جب وہ دماغ کو لگتی ہے نا پھر بھائی گرمی سے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے کچھ کھالے بھوک لگ کی مجھے بھوک لگ کی ہے میں پہلی دیکھا ہوں کوئی ٹھیلا شیلا نہیں ہے چلو بیٹا جی کبھی میسی جا گیا بھائی ٹائم ہو گیا خطب چلو 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 باپس چلو اپنی سپیڈ بورڈ پر اب آگئے ہیں جی ہم لوگ مسلم بلیج یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے جو کہ سمندر کے اندر بالکل آباد ہوا ہے یہ تقریباً کوئی دو سو سے تین سو سال پہلے سے آباد ہے اور جناب اس گاؤں کی سپیشیلٹی بتا ہے کیا ہے کہ اس گاؤں میں آپ الکوہل بلکل بھی نہیں پی سکتے مضب کچھ لوگ نا ٹور کے ساتھ ہی اپنے بیٹ میں بوٹلیں چھوٹلیں بھر کر لے آتی اور ان بوٹلوں کو کھول کر پھر الگ الگ لوکیشن پر پیتے ہیں لیکن یہاں پر جناب لنچ کا سین ہے بھائی بلکہ یہ عوام کا لنچ ہے ہمارا تو بریک فاس ہے یہاں پر سین ہے نا وہاں ہے وہ کی بڑی لگ رہی ہے ہمارے جو ٹور والے ہیں نا مطلب جن لوگوں نے سارا یہ ٹور ٹور پلائنٹ کیا ہے جس سمپنی نے ان لوگوں نے یہاں پر ہی مسلمی بلیج میں لنچ چچ کا بھی انتظام کی آوائ ہے اب بس مزیدار قسم کا لنچ کرتے ہیں لنچ نہیں باربار لچ کیوں کہتا جا رہا ہوں اپنا تو یہ بریک فاسٹ ہے نا یہ چیزیں ہیں مینیو میں سالو ٹھیک ہے میں بھی اپنی پلیٹ بنا کر آتا ہوں چاہی ہے اپنے آنے تک چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں یہ چکن پتہ نہیں کہاں گیا چکن نہیں تو کھانا ہے میں نے چابلوں کے ساتھ دن کی آنے کا انتظار کرتا ہوں یہ لو جی میری پلیٹ بھی بن گئی ہے ٹوارڈی پلیٹ کتے ہیں اوہ اچھا میرے ساتھ ہی کھائے گا چلا جائے کٹھے کھاتے ہیں لنچ وغیرہ کرنے کے بعد اب جی نکلتے ہیں دوسری لوکیشن کی طرح یہ جیلی فیش ہے ماشواللہ یار کتی پیاری ہے یہ یہ اوپر اٹھا لیں گے اس کو ہاں ہاں وہ دیکھ نہیں وہ ہاتھ میں ہی نہیں آرہی اٹھائیں گے دیکھو یہ بھی ماشواللہ نہیں ہاتھ میں نہیں ہاتھ میں آئے گی چلو ہم لوگ جا کر اپنی پورٹ میں بیٹھتے ہیں پڑڑ 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 پڑڑڑ پکڑڑڑ پڑڑڑڑڑڑ ڈرگی 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 یہاں سے پکڑ پکڑڑڑگی ڈرگی وہ کہہ رہے ہیں نہیں کرو نہیں اور آج کی سب سے مزیدار ایکٹیوٹی جی اس کے لیے میں سپیشلی آیا تھا ویسے تو یار میں یہ بھی دوسری دفعہ کر رہا ہوں مطلب پہلی دفعہ میں نے آج سے چار بھی انہیں پہلے جب جیم سونٹ آئیلنڈ پہلے آیا تھا تب ہی کی تھی لیکن یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ اس کو ہر بار کرنے میں ایک نیا سواد آتا ہے اچھے ایک بات بتاؤں ہمارے یہ چپوال آج میں اتنا اچھ ہے وہ بچارہ ہمیں پتھروں کے پیچھے نیچے نیچے لے کے جا رہا ہے تاکہ دھوپنا پڑے اس قسم سے کیونکہ ایزل سو رہی ہے اور ایزل پر جب دھوپ پڑتی ہے تو بچاری ایزے ایک دم سے آنکھیں بند کر لیتی ہے تو یہ بھائی نے جب بھی فیل کیا ہے تو اس نے کہا میں پتھروں کے نیچے نیچے سے لے کر جاتا ہوں تاکہ بچی ڈسٹرب نہ ہو تاکہ بچی بچی پھائیں پانی میں پانی بگونے کا بہت مزا آ رہا ہے پانی ساف ستھ رہا ہے بھائی ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ ایک ٹھوکنے لگا تھا ہمیں بھی ڈب ہوئے گا اور خود بھی ڈوبے گا یہ یہاں پر بھی نا وہ جیلی فش بھوم رہی ہے اور یہ بھائی مجھے بتا رہے ہیں کہ جی اس کو ہاتھ نہیں لگانا بکرد یہاں جبھی میرے پاس سے گدر کے گئی ہے میں اس کو ہاتھ لگانے لگا تھا تو انہوں نے کہا نہیں لگانا بکرد وہ الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے تو شاید اسی لیے رجب کو بھی گول روک رہے تھے نا وہ چپک جاتی ہے جی چپک بھی جاتی ہے بھائی کہاں سے گتار رہے ہیں وہ پاؤں پیچھے کرو پاؤں پیچھے کرو ہوئے 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 پتھر میں پچھے 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 میں نے کہا پتھانی کی طرح سے لے کر جا رہے ہیں بھائی کیاکنگ کرواؤں ڈراؤں نہیں ہمیں یہ ہے جی وہ آخری ہمارے آج کے ٹور کا پوائنٹ جہاں پر تقریباً چار مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں جیٹس کی بہت ہی برے طریقے سے ٹھوکر گیا تھا برو یاد ہے تجھے ہاں جی بھائی لیکن تو بھائی پھر سے پلان کر رہا ہے کہ جیٹس کی یہاں پر کر لوں لیکن میری بڑی کہہ رہی ہے نہیں 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 لیکن لازم ٹائم بہت زیادہ ڈرگے تھے اور لازم ٹائم بھی میں نے آپ سے نہیں کہا تھا پر آپ نے کہا میں نے کر لیا ہے ہاں جی تو سکتی تھی تو اس بار سمکتی میں تمہیں نہیں کہہ رہی ہوں اس سے پیچھے کر مقصد ہے بھائی تو نہ کارنو کرنے تو کرے گا تو کرنا تو دیکھ لے ہم نے کہا میں نے کہا میں نے رہا ہے میں نے تباہ کریں جیٹس کی کی سے یا برو تسی جا کے اپنی جیٹس کی چلا ہو کہ تسی جا کے سمندرچے ناو ہم ادھر بیٹھ کے اپنی زبردست قسم کی واتر میلن سمودھی پیتے ہیں زندگی میں فرس ٹائم اس طرح کی سمودھی پینے لگوں یقین ہوں آج تک نہیں میں نے اسی سمودھی پی بھیکہ جب بھی میں نے بھی ایک گلاس کے اندر مرف شرف واتر میلن شیلن دال کے اوی یہ کیا ہے اوی نائس یہ وہ ہے جس کی پوپ سے کافی بنتی ہے وہی ہے نا بڑا ایسپینسی وہی لگ رہا ہے مجھے وہی ہے وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے مزیدار چیک کر بھائی بڑا مزیدار بس آئی ہے نا چیک کرو کامل تم بھی مزیدار بس دیکھ ہاتھ دس گھا اس کو بھی چیک کرو مزیدار ہے نا اب ایدر Quem کی typically Sandy چیک اب بھی پی کر چیک کرو اے اوے گرانہ نی ہے ایو پیو، 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 پیو،، کھنچو،، خینچو،، اوے دمی تم نے کے Excellent کیا ہے آئیس کوفی آئیس کوفی آپ کی بیٹی کو زہر پہ لانے لگی ہے زہر کیا ہوا ہے مدھا نہیں آیا کہتے پیچھے گھر لو چیک کروا اللہ کی قسم اتنی کوڑی کدھر آیا واپس ہے دوسرا بھی تیرا یہ پڑا ہے چلو ٹھیک ہے ہم لوگ سنبھالگے رکھ لیتے ہیں ادھر ان کے چیزیں اب نا اس کو پھلانا یہ ظاہر اپنی پانسو والی مہنگی گھڑیا بچھا رہے گی اچھا مو کا ٹیسٹ بیتر کرنے کے لیے دوبارہ پھر سے اپنا سمودی بیٹھا ہوں اب درہ ٹیسٹ بیتر ہو گیا ہو گیا جی آپ لوگوں کی نا یہ نا یہ پیسے دیکھنا پیسے دیکھیں کیا مطلب اب وہاں شوور لے کون سا شوور ہے سمندر میں نہا کے بعد میں ویسے بھی تو نہانا یا گندے میں بھی چلے گا ہوگی اچھا شاور میں اگر پتہ نہیں کون سا شوور لے آیا ہے چلو اب نکلتے ہیں یار واپسی کی طرف بیسے بھی ہمارا ٹائم ختم ہو جگا ہے کیونکہ تین بجے یہاں پہنچے دیں اور چار مجھے ہم لوگ نے واپس جانا ہے اپنی سپیڈ بورڈ کی طرم پھر شاید وہ سپیڈ بورڈ ہمیں لے کر جائے گی واپسی کے راستے پر اللہ کا شکر آجی واپس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ابھی بس یہاں سے بیٹھیں گے گاڑی میں اور جائیں گے پھر اپنے ہوتیل کیا آپ کیوں اتار رہے ہو سپر کرو یہ کیا مو ساف کرنے لگے ہو یہ بھائی کالا ہو جائے گا ہو گیا ہو گیا نا کوئی چیک کرو ہے کتنی میلو میلی ہو گیا بھائی آپ کا مجھے تو رونا ہے مجھے کیوں رونا ہے کمارا پر رونا ہی آتا ہے کمارا نہیں ہے کمارا میرا مطلب ابھی تو سنگل کھوم رہے ہونا ہے بھائی تو ابھی کمارا ہی ہو گئے باٹم ہیپی یہ مو لٹو ہے جو کھائے وہ بے پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بے پچھتا ہے اکشک کمار اکشک کمار بہت دکھا یہ چھوٹا تھی دو ہٹی ہے ہی اوٹیل میں وہاں سے گونے باپس پہنچکی ہیں ہنے ہٹل اور اب بس جا کرنا دو سے تین ہنٹے میں نے آرام کرنا ہے کیونکہ صبح کی نین نہیں پوری ہوئی بھی باپس کام کے ٹھے بچے واپس ہیں تو بندہ تھکی جاتا ہے جا ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا جیسا ٹوارگ ہوئی یہ نیسا ہے کیونے ہیں ہاں کیا تو ہیں ان دس لا عام ہوئی رہے ہیں مجھے اور مجھے پانے ہ tackシہ مجھے بھی یہی لگا جب ہی تری بائیک تھوکی نہ میں کر لیا میں تو کھڑا تھا اب یہ شکر ادا کر کہ ہماری بائیک رنٹکی نہیں ہے اپنی ہے اگر رنٹکی ہوتی تو پھر بائی ٹی کا ٹھکنا تھا نہیں بھائی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہے پچت ہو گئی دو گھنٹے رس کرنے کے بعد ہم لوگ نکل آئے تھے کچھ کھانے پینے کے لیے کیونکہ بھوک نے بھائی اٹھنے پر مجبور کر دی کھانا شانا کھا کر ہم لوگ آگے تھے واپس اور اس وقت رات کے بجھ رہے ہیں جی تین اور میرے دماغ میں لیٹے لیٹے کول بھی جاگ رہی ہے لیکن وہ فون ڈیوز کر رہی تھے لیکن ابرار اور رجب سو چکے ہیں اور شاید شیخ صاحب شیخ جاگ رہا ہے کیوں وہ آ رہا ہے یار گیسٹ ہو دا کوئی رولا ہے بیٹا تین بجھ گئے ہیں آہو ایمگریشن کالسی ہو دی ہو میں فون ڈیوز کر رہا تھا اور ابھی بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آیا لیٹہ ہے ایڈیا یاد ہے جب میں بالی سے واپس آیا تھا میں نے تجھے ایک شاپر پکڑایا تھا اس پہ ماس تھا وہ کالا بانتہ ہے ہاں جی وہ کی جئے رہے ہیں اندر پہ ہے دے وہ دونے بھی سونا تو نہیں ہے ناں 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 بس نہیں ہے نکال کے دیں کہنا کبھل کو بھی ٹڑھا دیں لیکن اس سے پہلے برار اور رجب کو ٹڑھا اس لیے پہلے ماس نکال کر دیں وہ سوٹے ہیں اور اسے سوٹے بھی رہنا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہی ڗ سے پہنے کے لئے ہمارے ہوتیل کے ساتھ ہیں یہ ہمارے ہوتیل کے درہےود سے پہنے کے لئے ہم یہ نمارے ہوتیلوں کہ خلال ہو نمبر سے پہنے کے لئے ہے نا خوفناک پورا بدمانکسی یہ پورے دیڑھا ساکتا ہے ایک اور کام کرتے ہیں یہ میں نہیں پہنے تو نے کالے کپڑے پہنے میں ہے تو یہ پہنے اللہ کی قسم پورا خوفناک لگے گا یہ چھنگا کام میں یہ تھی کالے بھی نہیں سی ہوئی ہے یہاں دوستی کرنے پہلے دلیا تیری میروا نہیں کر لیا گر دوستی کے نیازے بڑے بڑے بندے کام کر جاتے ہیں تو یہ نہیں کرنا میں ہوں نہیں کرنا جلدی جلدی پہن میں تیرے پیچھے پیچھے کیامرہ لے کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے پہن تو لے مندر کیا لاک لائے ہیں انہوں نے پاغل ہے چابی لے کر رہا ڈوپلیکیٹ ہاں اس کو پہن لے اچھی طرح سے بس ٹھیک ہے یہ بھی یہ بند کر رہا ہے آرام سے پھولے آرام سے لاک کھولنا تاکہ وہ اٹھے چورا چور نہیں ہے بس لیکن پھر بھی آرام سے کھولنا آرام سے آرام سے آرام سے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھول وڑے اٹھ جائے گی پانچھونا لے ہاں یہ شرٹ بند کر باندے 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 کرنا اب یہ رام سے دیکھ سو ہی رہے ہیں سو 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 رہے ہیں امیرے ہمارے ہیں وہ میرا دواب باردی وہ تجھے مار دے لگا تھا وہ تجھے مار دے لگا تھا وہ میرا ہمارے ہیں وہ چہرے کاسی باز گتارتی جائے تمہنے جو نہیں ہے تمہیں اینا ٹایم ہے وہ ٹاہن ہو ہے مار روح میں نے گردار ہوں جائے اے آئر تک 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 تھا جب کھولی بہت ہے دلنوں پتا ہے کہ یہ تو تجھی دیکھت ہے اس نے کہا اے چیجو کی آواز کہاں سے آ رہی ہے شوگل والی بہت سن شیکرا جب تو مارنے لگا رہا شیکھ رہے ساتھ ہا ہوں میں مار رہا مارای چٹڑا چھ بھلا اینڈا دwiązہ لائٹ بانکر لائٹ بانکر مجھے viens مجھے جی مجھے ہے تم ہو ساری رات ایڈنگ گیتی ہے سورت تینوی جی آگئی تھی چھوڑا پہ ہوئی اچھا اب نی کرتا اب نی کرتا اب نی کرتا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ جیس تو اپنا ماس اٹھاو رجا کیسے میرا بدمانہ سے درانا اب کمل کو ڈرانا ہے وہ چبلے کیوں مار رہا ہے وہ اتھر تو آ آجا نا جنو کہیں گا ڈرانا کا کمل ہو نہیں بڑھ درانا آجا پلیز چل میں ڈرانا آجا تو آجا تو آنے میں جانے بڑھا کسے بیچے آئی نہیں کسی آئی رہے آجا یار جنو کہیں گے گا گورن برہا ہے کمل ہو پہلی پہلو لے درانا میں ان کے درانا ہوا کلا جاگے اللہ باز کلا دے انجی انجی کو جاگے اینجی کار دے ٹھیک کہا رہے ہیں تو کمل کو نہیں ٹراتے کمل کو پھر کسی دیں چلو ٹھیک ہے بھائی 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 ٹا 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 اللہ حافظ آپ بھی دیں گی ہمیں آج کے بلوگ سے زیادہ کل ملیں گے اب ایک نئے بلوگ کے ساتھ بائی بھائی ٹیک ہے موسیقی